انتقال کے بعد عبید علی کی لاش کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے حیران کر دینے والی قبر آگئی ادھکار عبید علی کی تتفین کے معاملے پر دونوں فیملیز میں شدید اختلافات سامنے آئے ہیں جبکہ مرہوم کی بیٹی نے اپنی سو تیلی ماہ پر سنگین الزامات آئیت کیے عبید علی کے انتقال کے کچھ دیر بعد غم سے نڈھال راہمہ علی نے انسٹرگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے اپنی سو تیلی والدہ ادھکارہ رابعہ نورین پر الزام آئیت کیا کہ وہ بغیر بتائے ہسپتال سے والد کی میت لے گئی راہمہ علی نے ویڈیو میں کہا کہ وہ پوری دنیا کو بتانا چاہتی ہیں کہ والد کی دوسری اہلیہ رابعہ نورین ان کی میت لے کر ہسپتال سے چلی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ میں میری پپو پپا میری بہنیں میری والدہ ہم سب اس وقت ہسپتال میں ہیں ہم نے نہیں دیکھا نہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کہاں لے کر گئی ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس جگہ رہتی ہیں والد کے غم سے نڈھال راہمہ علی نے کہا کہ ان کی سو تیلی والدہ نے ان کی پپو کو کہا کہ ان کی بیٹیاں ان کی جنازے میں شریک نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ یہ یہ بھی نہیں بتایا کہ جنازہ کب اور کہاں ہوگا بعد ازا کچھ دیر بعد راہمہ علی نے اپنے ایکاؤنٹ سے یہ ویڈیو ریموف کر دی جس کی وضاحت انہوں نے اپنے انسٹرگرام اسٹوری پر دی انہوں نے لکھا کہ عارضی طور پر اس پوسٹ کو چھپایا گیا ہے کیونکہ کچھ لوگ اس پر بےہدہ باتیں کر رہے تھے انہیں شرمانی چاہیے چیزیں جلد ہی حالی حالات کے بعد باقاعدہ طور پر واضح ہو جائیں گی چیزیں جلد ہی حالی 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 حال